حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتے ہیں کہ میری جو مالکن تھی نا خاتون بڑی سخت مزاج کی تھی سخت گیر طبیعت کی تھی ہمارے بچوں میں آہستہ آہستہ نہ یہ بھی تیزی آ رہی ہے کہ نتیجہ انہیں جل دی جائی یہ رات و رات امیر ہونا چاہتے ہیں رات و رات ولی بھی رات و رات ہی بننا چاہتے ہیں ہے نا دی بعض لوگ کہتے ہیں کہ کوئی بندہ بتائیں جو نظر ڈال لے اور ولی بنا دے میں کہے تیرے بندہ پہنے ہو اس طرح نہ بنی ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت میں جو ولی تیار کی ہیں وہ تو چالیس سالی سال مسلوں پہ بیٹھے رہے ہیں بیٹھے رہے گے نہیں گاؤس پار خاجی اجمیر بیٹھے رہے گے نہیں وہ تو مسلوں پہ رہے تو آپ تو چاہتے ہیں کہ نظر ہو کرنا کرنا کچھ نہ پڑے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے تو تیزی آئی حضرت خباب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ جو میری مالکن تھی نا مجھے بڑی سخت سزا دے عذیت دیتی پتہ کیس طرح کی سزا دیتی تھی وہ سلاح لے کے نا گرم سلاح لوہے کی سلاح تو وہ پہلے آن میں رکھتی اور جب وہ سرخ ہو جاتی تو وہ اٹھا کے میرے سر پہ رہے کہتے ہیں میں شدید تکلیف میں تھا میں حاضرِ بارگاہ ہوا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خانہِ کعبہ کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تو جب میں حضور کی بارگاہِ عالی مرتبت میں حاضر ہوا تو میں نے بڑے درد کے ساتھ کہا یا رسول اللہ آپ بھی سچے ہیں قرآن بھی سچا ہے اسلام بھی سچا ہے تو یہ ظلم ہم پر کب تک ہوتا رہا ہے کب تک یہ لوگ ہمارے ساتھ زیادتی کریں گے تو کہتے ہیں سرکار اٹھ کے بیٹھ گئے تو نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خب آپ سنو تم سے پہلے جو امت آئین لوہے کی کنگیاں لے کے ان کے وجود ادھیڑ دیئے جاتے ہیں ادھیڑ دیئے جاتے تھے ان کی کھالیں گوشت اتر جاتے ہیں اور فرمایا ان کے سروں پر آرے رکھے تو انہیں دو حصوں میں کاٹ دیا جاتا تھا پھر وہ اللہ کی توحید کا اعلان کرتے تھے اتنی جلدی پریشان ہو گئے میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر میرے لئے دعا کر دے تو کہتے ہیں رسول کریم نے میرے لئے دعا توجہ ہے میری بات کہتے ہیں وہ مجھے جلاتی تھی مجھے مارتی تھی حضور نے دعا کر دی میں نے اب چھوڑ دیا پیس کر دی اب اس طرف دیکھنا چھوڑ دی میں نے اپنے رستے کا تعین کر لیا اور میں دین پر عمل کرنے میں لگ گیا وقت دینے لگا پھر وقت بدل گیا پھر حالات بدل گئے فرماتے ہیں وہی خاتون جو مجھے سلاک سے جلایا کرتی تھی وہ بیمار ہو رہی وہ طبیب کے پاس گئی طبیب سے جا کے کہا میرے سر میں تکلیف رہتی ہے تو وہ کرنے لگا اس طرح کرو لوہے کی سلاک سرک کر کے نا اپنے سر پر رکھا کرو کہتے ہیں وہ گھر میں واپس آئی اور مجھے آگے کہنے لگی کہ اب تم نے سلاک گرم کر کے میرے سر میں رکھنی ہے تاکہ میرے تکلیف جائے آپ فرماتے ہیں کہ میں سلاک بھی گرم کرنا تھا اور یہ سوچ بھی رہا تھا کہ میرے محبوب کے بعدیں کتنے سچے ہیں کتنے سچے وعدے ہیں اللہ نے سوچے جکین کریں ہم ٹائم دینے کو تیار ہی نہیں ہمارا تو اتنا امچھاؤ ہے کہ بھر جلدی جلدی کرو یہ روڈ پہ میں تو ہمیشہ کا مسافر ہوں دیکھتا ہوں کہ ٹریفک ایک دفعہ اُلہ جاتی ہے تو پھر ذرا تھوڑی سی نہ مشکل سے نکلتی اس کی وجہ بھلا کیا ہوتی ہے اگر کانسٹیبل سامنے والے کو کہہ دینا کہ تو ادھر سے آ رہا ہے ذرا پیچھے کرتے ہیں کہ اندہ پیلا ہوں آیا تو اگر اس کی منت کی جائے تو کہتا ہے نہیں میرا تو یہ رستہ ہے میں تو صحیح سمت جا رہا ہوں اس کو کہیں وہ اپنی سمت بدلیں ایسا ہی ہوتا ہے سکون نہیں اتمنان اس سے ٹینشن کا محول کرتا ہے اور یہ یقین کریں تو بھی تمہیں تلخیہ آئے لوگ لڑتے اور کاٹنے کو دوڑتے اور پریشان ہوتے اور اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالتے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا ہے تم تو حیب کے ماننے والے تم نے ذرا انتظار کر رہا ہے یہ دیکھیں نا ذرا محول کسی جگہ خراب ہوتا ہے نا تمہارے بڑی جلدی ماجیوشی کہیں گے لوگ کہتے ہیں ہو 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 کچھ بھی نہیں ہو سکتا بڑا پگڑ گیا کیسے ہوگا کیوں کروگا